موسیقی اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلیم اور نیلیم آپ کو امنے چینل میں ملکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے لسنرز میں اپنے سبھی سننے والوں کے لئے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شہاد اور آباد رہیں آمین بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف یہ سٹوری ہمارے صرف پہلی سٹوری شیئر کیا ہے سنہ نے جو کہ سرگودہ یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں سنہ بتاتی ہیں کہ ان کی پھوپو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے ان کی پھوپو کی زنگی کا وہ کہتی ہیں کہ جب میری پھوپو چھوٹی تھی تو انہوں نے بزار سے ایک کھلونہ خریدہ اور وہ کھلونہ ایک ٹیڈی بیئر تھا ان کو اس کھلونے سے اتنا پیار تھا کہ وہ رات کو سوتی بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور جس طرح بچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کھلونے کو نہیں چھوڑتے میری پھوپو کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی رات کو جب ان کی مدر آتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ سو گئی ہیں تو وہ ان کے پاس اس ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیتی تھی سنہ کہتی ہیں کہ اسی طرح ایک دو ماہ گزر گئے لیکن ایک دو ماہ کے بعد میری پھوپو کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ہم لوگ پریشان تھے کہ اگر پھوپو کو کیا ہونے لگے پھوپو گمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی نہیں کسی سے بات کرتی تھی اور ان کی زیادہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کھلونے کے ساتھ جانے جو اس ٹیڈی بیئر کے ساتھ ہی وقت گزارے ایک دن اس طرح ہوا پھوپو نے بتایا کہ جب بھی میں رات کو سوتی ہوں میری آنکھ کھلتی ہے تو میری مدر میری ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیتی ہیں میں اس معمول کو جانتی ہوں لیکن دوبارہ چاہ میری آنکھ کھلتی ہے تو وہ ٹیڈی بیئر میرے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں جل رہی ہوتی ہیں جب میں یہ دیکھتی ہوں تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں اسی خوف کی وجہ سے میں روم سے زیادہ باہر بھی نہیں نکلتی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیڈی بیئر مجھے مار دے گا انہوں نے یہ بات اپنی مدر سے شیئر کی اور ان کی مدر نے ان کی اس بات کو بالکل سچ سمجھا اور ان سے کہا کہ اگر اب ایسا ہوا آج کی رات تو تو مجھے ضرور بتانا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی انہوں نے اپنی بیٹی کے روم میں ایک کیمرہ لگا دیا اور ٹھیک اسی طرح ہوا کہ ان کی مدر نے وہ جو ٹیڈی بیئر تھا وہ اٹھا کر سامنے ڈریسنگ پر رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیڈی بیئر خود بہ خود نیچے اترا ہے اور اتر کے ان کے ساتھ بیٹ پر لیٹ گیا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ لال انگاروں کی طرح جل رہی ہیں انہوں نے اب اپنی بیٹی کی بات پر سو فیصد شکین کر لیا انہوں نے اس طرح کیا کہ اس ٹیڈی بیئر کو اٹھایا اور اپنے گھر کی بیک سائیڈ پر ایک گڑا کھودا اور اس کے اندر جا کر اس کو دفنا دیا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز واپس نہیں آئی لیکن ایک ہفتے کے بعد جب وہ صبح اپنی بیٹی کے روم میں گئے تو ڈریسنگ ٹیبل کی اوپر ٹیڈی بیئر پڑا ہوا تھا ٹیڈی بیئر کی شکل بہت زیادہ عجیب و غریب سٹائل میں تھی جس طرح دفنایا گیا تھا وہ اس حالت میں نہیں تھا بہت زیادہ ڈر کے انہوں نے دوبارہ اس ٹیڈی بیئر کو کینچی کے ساتھ کاٹا اور کاٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آگ لگا دی ابھی آگ لگانے کی ہی دیر تھی کہ جو پھپو تھیں ان کے اندر کسی چیز نے حاضری کر دی اور کہا کہ تم نے بہت برا کیا ہے تم نے میرے گھر کو آگ لگائی ہے اب میں تمہاری بیٹی کی جان کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا میں ایک دیو ہوں اور میں تمہاری بیٹی پہ عاشق ہو چکا ہوں تم نے جس دکان سے کھلونے لیے تھے اس دکان میں میرا بسیرا تھا اور جب تمہاری بیٹی یہ ٹیڈی بیئر اٹھانے کے لیے آئی تو میں اس ٹیڈی بیئر کے اندر آ گیا اور میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا تم نے میرے گھر کو آگ لگائی ہے اب تمہیں اس کی یہ سزا ملے گی میں تمہاری بیٹی کو سوری کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پھر ایک بہت بڑے عامل کو بلایا جو ان کی بیٹی جانی کے سنہ کی پھپو وہ پانچ پانچ دن بے ہوش رہتی تھی ان کو ہوش نہیں رہتا تھا اور جب ان کو ہوش آتا تھا تو یہ کہتی تھی کہ آپ سب تو کہتے ہیں کہ میں بے ہوش تھی لیکن جب آپ کے مطابق میں بے ہوش ہوتی ہوں تو نہ جانے میں کس دنیا میں چلی جاتی ہوں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی وہاں عجیب و غریب قسم کے انسان ہے نہ تو انسان لگتے ہیں نہ ہی وہ جن لگتے ہیں نہ جانے وہ کیا مخلوق ہے جس کے ساتھ میں دن اور ٹائم گزارتی ہوں انہوں نے بتایا کہ عامل صاحب نے پھر بہت زیادہ عمل کیے عمل کرنے کے بعد اس دیوں نے جب ان کے اندر دوبارہ حاضری کی تو اس نے بتایا کہ میں اب اس کی جان نہیں چھوڑوں گا اگر تو مجھے اس کے جسم سے نکلنے کا کہو گے بھی تو میں اس سارے گھر کو گرا دوں گا انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہیں کرو گے اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اس دیوں نے کہا کہ مجھے ایک ہفتہ لگاتار صبح اور شام کے ٹائم نو کلو بڑا گوشت چاہیے اور وہ گوشت اس بکرے کا ہو جو بالکل کالا سیاہ ہے اور اس کے جسم پر ایک بھی سفید یا کسی اور رنگ کا بال نہ ہو اگر تو تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس لڑکی کی جان چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ ہم ایک ہفتہ لگاتار کالا سیاہ بکرا کہاں سے لے کر آئیں گے اس نے کہا یہی میری شرط ہے اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو میں سب کچھ ختم کر دوں گا لیکن اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے اسی طرح کیا بہت مشکل سے انہوں نے اس گوشت کا ایرینج کیا انہوں نے ایک ہفتے میں صبح شام کے لیے بکرے منگوائے جن کا وزن نو کلو کے گوشت کے برابر ہو یعنی کہ اس سے اوپر بھی ہو سکتا تھا انہوں نے اسی طرح کیا اور انہوں نے صبح شام اس کو نو کلو گوشت دیا بکرے کا وہ کھانے کے بعد اس نے اس عامل سے کہا کہ تم بہت چلاک تھے تم نے میری بات کو سمجھ لیا اگر تو کسی بھی بکرے میں ایک یا اس سے زائد کسی اور رنگ کا بال ہوتا تو میں نے جاتے ہوئے اس چھت کو گرا دینا تھا چاہے میں جتنا بھی گوشت کھا لیتا لیکن تم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اس لئے میں اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی چاہیے کہ تم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو اس نے جاتے ہوئے دروازے کو توڑ کے گرایا اور وہ دروازہ پھوپو کے بازو پہ لگا پھوپو کی بازو ٹوٹ گئی اور ایسی ٹوٹی کے آج تک وہ بازو جڑی نہیں ہے وہ بڑاپے میں آ گئی ہیں لیکن ان کی بازو نہیں جڑی اور اس طرح اس نے میری پھوپو کے جان ہمیشہ ان کے لئے چھوڑ دی میری پھوپو اس کے بعد کبھی بھی بیمار نہیں ہو سنا کہتی ہے کہ یہ ان کی زنگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تینکیو سنا آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی اسی طرح آپ بھی لسنرز اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں ہمیں بہت اچھا لگے گا بڑتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف یہ بھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا اقبال نے جو کیسے ایوال کے رہائشی ہیں اقبال کہتے ہیں کہ وہ جن کے گھر میں رہتے ہیں وہ ادھر ہی ان لوگوں کا کام بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ اکثر لاہور میں جب لاہور سے سوری واپس آتے ہیں تو وہ اس گھر میں رکھتے ہیں نہیں تو اس گھر کی دیکھ بھال صرف ہم لوگ ہی کیا کرتے ہیں اقبال بتاتی ہے کہ ان کے گھر میں جب ہم لوگوں نے پہلی دفعہ اپنے سمان کو شیفٹ کیا تو اس گھر میں بہت عجیب و غریب چیزیں تھیں رات کو سوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ چھت پہ کوئی چیز بھاگ رہی ہے اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ جیسے چھت گر جائے گا ہم نے جب اوپر سے جا کر دیکھنا تو اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترنا تو نیچے والے پورشن پہ ایک عورت کا سایہ نظر آتا تھا جو کہ بہت خوفناک تھی اور جس روم میں نظر آتی تھی وہ روم بہت بدبودار تھا خیر اسی طرح دن گزر رہے تھے ہم لوگ جب رات کو سوتے تھے تو باہر سہن میں بھی کوئی چیز بھاگتی تھی بہت زیادہ اور وہ جو چیز تھی وہ نقصان دینے والی تھی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چھت پر گئے تو وہ اتنی زور سے نیچے گرے سیڑھیوں سے کہ ان کے سر پہ چوٹ لگی وہ عورت ساری رات باہر بھاگتی تھی چھت پہ بھاگتی تھی سہن میں بھاگتی تھی اور جب ہم نے کسی مولوی صاحب کو بلایا دونوں نے کہا کہ ادھر ایک پچھل پیری چوڑیل کا بسیرہ ہے جو کہ اس گھر میں مقیم ہے وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ اسی لیے اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ یہ چیز ان کو تنگ کرتی تھی بہتر ہے کہ آپ اس گھر کو آپ بھی چھوڑ دیں اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو یہ آپ کو بہتر نقصان دے گی اقبال کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اسی گھر میں ہیں لیکن وہ چیز رات کے ٹائم نظر آتی ہے بقائدہ کچن میں کچھ چیز چیزوں کو چھیڑتی بھی ہے اور کچن کی چیزیں وہ ادھر سے ادھر ہوئی ہوتی ہیں فریج میں سے چیزیں باہر نکلی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ان کی والدہ پانی پینے کے لیے اٹھی تو وہ کچن میں گئی جیسی وہ کچن میں پانی پی کر پلٹی تو پیچھے ایک بہت خوفناک چہرے کی عورت کھڑی ہوئی تھی ان کی چیخ نکلی اور اسی ساتھ وہ عورت خائب ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ اب وہ معمول بن چکا ہے وہ عورت ہمیں ضرور نظر آتی ہے لیکن ہمیں اس سے ڈن نہیں لگتا کیونکہ ہم سب نے اپنے گلوں میں تابیز ڈالے ہوئے ہیں وہ عورت چھت پہ بھی بھاگتی ہے اور وہ ذہن میں بھی بھاگتی ہے ہم نے اپنے سارے رومز میں قرآن پاک رکھتی ہے لیکن وہ کچن میں اپنا آپ ضرور ساہر کرتی ہے ضرور نظر آتی ہے اور ہمیں تنگ بھی کرتی ہے لیکن نقصان نہیں دیتی اقبال کہتے ہیں کہ یہ ان کی زنگی کا سچا خوفناک واقع ہے جو ان کے ساتھ ابھی تک پیت رہا ہے انہیں نے سوچا کہ وہ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں ان کو بہت اچھا لگے گا تینکیو اقبال آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی لسنرز آج میری کچھ تبیر ٹھیک نہیں ہے میرا گلہ بھی خراب ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو شاید سٹوری کی صحیح سے سمجھ نہ آسکے میرا گلہ خراب ہونے کی وجہ سے اور میں نے سوچا کہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ آج ضرور سٹوری شیئر کروں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے میری سٹوری سن کر تینکیو ویری مچ اور موسن راشد نے ہمارے زد پرسوں اپنا میسج شیئر کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اچھا میسج ہے وہ آپ سب کے لیے یہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے اس میں صرف خوشییں بانٹیں نفرت میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا بہت اچھا موسن آپ نے بہت اچھا میسج دیا میرے سننے والوں کے لیے اور میرے سننے والے اس پہ ضرور عمل کریں گے اور لسنرز آپ بھی اپنی اچھی کوئی بھی بات ہمارے سے شیئر کریے گا ہم آپ کا نیم لے کر آن ائر کریں گے اور وہ بات ایسی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے لیے نصیحت عموز ہو اور ان کو بہت اچھی لگے لسنرز آپ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی اپنے سننے والوں کے لیے دھیر ساری دعا کیا کروں گی اور میں دھیر ساری آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی بھی ہوں آپ بھی میلی دعا کرئے گا اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں بہت سا یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نیگے بان